چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں السلام علیکم دوستو میں ہوں عمر ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ملکہ انسانس ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے پھانسی کے بارے میں چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا موجود میں آئی ہے سزائے موت کر سبر پھانسی کے صورت میں موجود ہے اور یہ قتل غداری یا مصلف قسم کے جرائم کے بدلے میں دی جاتی ہے دنیا کے موٹلے ممالک میں سزائے موت کے موٹلے طریقے ہیں جن میں سے ایک طریقہ پھانسی ہے جو کہ گردن میں پھندہ ٹاڑک دی جاتی ہے پھندے کے لئے رسی خاص طور پر تیار کی جاتی ہے پھندے کے لئے رسی سور سے بنے موٹے داگے سے تیار کی جاتی ہے ان داگوں میں کوئی بھی گھانڈ نہیں ہوتی پھندے کو اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کہ وہ کہہ دی کہ وزن کو آسانی سے اٹھا سکے رسی کی لمبائی کا حاصل طور پر دیان رکھا جاتا ہے اگر رسی زیادہ لمبی ہو تو مجرم کا تن فوری ضرور پر سار سے جڑا ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ چھوٹی گھر دی جائے تو اس کی موت دم گھٹنے سے ہوگی اور اس کے لئے بہت زیادہ اقدرکار ہوگا رسی تین چجائن سے لے کر سوہ انٹرک موٹی ہوتی ہے پھانسی سے قبل اس کو بالا جاتا ہے اور روپ کھینچان کر صد بنایا جاتا ہے تاکہ اس میں لچک اور گماؤں وغیرہ بلکل ہتم ہو جائے پھندے کے اس کی تموم یا سابن اچھی طرح سے لگایا جاتا ہے تاکہ جب تحتہ کھینچا جائے تو پھندہ گلے کو اچھے طریقے سے جکڑ لے قانون کے مطابق سزا سے ایک دن پہلے قیدی کے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کروا دی جاتی ہے ازان فجر کے بعد قیدی کو خسل کرنے کے بعد پارت کی اجازت دی جاتی ہے پھانسی کے ایک وقت ایک ڈاکٹر جیل حکام اور مجسٹریٹ بھی موجود ہوتا ہے جو وسیعت لکھتا ہے مقدمے کا مدعی اگر چاہے تو وہ پھانسی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے پھانسی صبح کے وقت ہی دی جاتی ہے اس کی ہی موجودات ہیں جن میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ صبح کا وقت انسان کا جسم تردادہ ہوتا ہے اور اسے پھانسی کے وقت اکلیف کم ہوتی ہے جبکہ دن کے وقت انسان کے ذات ساتھ ہوتے ہیں اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے پھانسی دیتے وقت اس بات کا اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو پھانسی لگ رہی ہوگی اس کے لوہائیکین اس کی حمایت میں بولیں گے اور پھانسی کو رکنے کی کوشش کریں گے اور صبح کے وقت عام تو پساب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے شن دیشہ سے بھی صبح کے وقت پھانسی دے کر یہ شن دیشہ سے بھی بچھا جا سکتا ہے پھانسی سے قبل کیڑی کے ٹانگیں اور بازو دونوں باندھی جاتے ہیں اور آنکھوں پر بھی پٹی باندھی جاتے ہیں یا پھر پورا چہرہ ہی ڈام دیا جاتا ہے پھر پھندہ اس کی گردن میں ڈالنے کے بعد گراہ کو بائیں کان کے قریب رکھا جاتا ہے پھانسی دیتے وقت کیڑی کے نیچے سے کھینج لیا جاتا ہے اور یوں کیڑی نیچے لٹک جاتا ہے اور اس کا پورا جسم میں اس کی گردن پر بلوڑ ڈالتا ہے جس سے گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو پانس سے دس منٹ میں وہ موت واقعہ ہوتی ہے اور اگر ہڈی نہ ٹوٹے تو سانس کی کھٹنے سے موت واقعہ ہوتی ہے جس میں تیس سے پہنڈی سمنٹ لگتے ہیں تاریخ میں کئی ایسی مشہود شخصیات گزری ہیں جن کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے جن میں پاکستان وزیراعظم ذلقار بٹو بھی شامل ہیں لیبیا کی تحریکی کے ذاتی قسیم رہنمہ امر مختار کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی جب بھرے سگیر میں بردانوی راج رائے تھا تو انہوں نے بگر سنگھ اور ان کے کئی ساتھیوں کو پھانسی کی سزا سنائی تھی ترکی کے سابق وزیراعظم ادنان مہدرس کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی ماضی قریب میں عراق کے سابق صدر ادنان حزین کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی امید قضاء آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سابق لوگوں کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ